خضورب میرا سوال یہ ہے کہ مبارک صاحب نے اپنی لائم میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی مبارک صاحب احمد تالہ نے اپنی زندگی میں خود کتاب کیوں نہیں لکھی پہلے بعد تو یہ ہے کہ مبارک احمد تالہ نے کتاب لکھی ہے آپ نے کتاب لکھی ہے پشتو زمان میں ہے اور اس کتاب کا نام ہے بل جوابات السعیفیہ اور وہ آپ نے لکھی ہے مجھے ساتھ موجود ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً دو سے دھائی سو مکاتب لکھے ہیں یہ وہ مکاتب ہیں فقہی مسائل پر ہیں جو عقائد پر ہیں اور اسی طرح وہ کتابیں ہیں جو مختلف مواقع پر آپ سے سوالات ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں وہ لکھے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک مکتوب لکھا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو علمی باطن ہیں تصوف اور سلوک یہ کتنا ضروری ہے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ علمی باطن تصوف یہ مستحب ہے کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے دلال کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہے کہ علمی باطن کا حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے اندر باطنی بیماریہ ہے حصل ہے تکبر ہے ریاہ ہے وغیرہ وغیرہ ان کو دور کرنے کے لئے علمی باطن کی ضرورت ہے تصوف کی ضرورت ہے ہمارے پاس نفس ہے اور نفس کو صاف کرنا ضروری ہے اس کا تذکیہ کرنا ضروری ہے اس کے لئے تصوف ضروری ہے یعنی پیر کے ساتھ بیعت کرنا فرض یا واجب نہیں ہے لیکن باطن کو صاف کرنا لازم ہے ضروری ہے اور اس پر آپ نے کئی کتابوں کے حوالے پیش کی ہے علمی باطن کے فرضیت پر آپ کا رسالہ ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے وہ شائع ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے ایک اور مکتوب لکھا ہوا ہے اس موضوع پر کہ جو لوگ اپنے مونچوں کو مونچوں کو تراش رہے موندتے ہیں بلکل بلیڈ کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں اس کے بارے نے کسی بندیاں نے سوال کیا تھا کہ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے یہ تو مسلح ہے اور یہ جو ہے باروں کو بلکل نہیں بیخ سے اکھارنا چاہیے تو آپ نے اس موضوع پر جو ہے نا حلق و شوارب کے موضوع پر ایک مکتوب لکھا اور کافی اس کے اندر کافی سارے دائر آپ مبارک نے خود جمع فرمائے ہیں اور آپ نے ثابت کیا ہوا ہے کہ اگرچہ مونچوں کا پس کرنا بھی ہے آپ مونچوں کو کم کرو پس کرو حدیث مبارک کا میں ہے مشرقین کی مخالفت کرو اپنے داری کو بڑھاؤ اور مونچوں کو جو ہے وہ کاتو اس کٹنی سے ایک تعریف تو اس کی ہے کہ آپ مونچوں کو خوب کم کریں ایک حدیث امام نسائی نے روایت کیا ہے امام نسائی نے کہا ہے حضور نے فرمائے حلق و شوارب اپنے مونچوں کو بلکل مونڈ دیں بلکل جو ہے وہ کلین کر لیں صاف کریں جس کو ہم لوگ کلین شیر کہتے ہیں مونچوں کو کلین کریں صاف کریں تو آپ نے اس موضوع پر یہ مکتوبات دیکھا پھر آپ کے ایک رسالہ ہے اور اس کے اندر دیکھا حفی صدی اللہ علیہ وسلم یہ کسی نے سوال کیا تھا کیا کسی خاتون میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری خاتون کی توجہ اس کو توجہ کرے اس کی تربیت کرے اس کو جو ہے وہ ذکر کا تلقیم کریں تو آپ نے اس موضوع پر یہ ثابت کیا ہوا ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی شیخ اسر پرستی مثلا کہ اس کا شوہر پیر یہ طریقت ہے کامل ہے اور یہ ان کی مرید بھی ہے اس کی بی بھی تو اس کی اجازت سے اس کی نیابت میں وہ آگے کسی کو تلقیم کر سکتی ہے اسی کو جو ہے وہ توجہ کر سکتی ہے تو آپ نے اس موضوع پر جو ہے نا وہ عمدت المکتوبات فی اجازت ارشاد سالکات کے نام سے مکتوب لکھا ہے اس کے اندر کافی سارے حوالے ہیں اسی طرح مبارک میں جو ہے نا اس بال کے بارے یہ مکتوب لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی شلوار کو جو ہے تخنو سے نیچے کر دیتے ہیں اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کتنے لوگ ہیں جو اس سے دو چارے بڑے بڑے علماء ہیں مفتیان ہیں وہ اس کے خیال نہیں حالانکہ اس کے بارے میں درجن و حدیث ہے کہ آپ کی شلوار جو ہے نا اس کے جو پینچے ہیں وہ تخنو سے نیچے نہیں ہونے چاہیے اگر نیچے ہوں گے حدیث مبارکہ میں ہے مَا أَسْفَلَا عَلَا قَعْبَيَ مِنِ اِذَار فَفِ النَّار وَمَا عَذَلَّ جَهَنَّمْ مِنسِ اور حضور نے ایک بندیوں کو جو ہے نا باقیتنا فرمائے جاؤ دوبارہ وضو کرو نماز پڑھو اس کا عمل کیا تھا اس کے شلوار کے پینچے تخنو سے نیچے تھے اور اسے طرح حضور پاہ نے کہا اللہ تعزبندی کے نماز میں قبول نہیں فرماتا جس کے اسبال وہ ازار میں شلوار کا وہ جو پینچے ہے وہ تخنو سے نیچے اس موضوع پر اس طرح آپ نے قل کر کے تقریباً دو سے دائی سو مقاتی جو ہمیں معلوم ہے اس میں کچھ ترجمہ ہو چکے ہیں رسالوں کے شکل میں اور آپ کی جو بیانات ہیں میرے خیال میں دو سے دائی ہزار بیانات تو آپ کی ریکارڈ شدہ ہے جو ریکارڈ ہے اس میں سب علوم عارف ہے قرآن پاک کی دلائل ہے حدیث مبارکہ سے ہے تصوف کے بات یہ ہے مکتوبات امار بن رحم اللہ ہمارے تصوف کا بہت بڑا نام ہے ان کے مقاتیب کی تشریح ہے اسی طرح تفسیر مظہری کے حوالے ہے شاہ و طالبین ایک تصوف کا کتاب ہے اس کی تدریس ہے تو آپ مبارک نے خود جو ہے اگرچہ آپ نے باقیدہ تو ایک کتاب لکھی ہے لیکن مکاتیب کو ملائیں گے تو دو دھائی سو مکاتیب تو موجود ہے آپ مبارک ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو اپنا بیانات ہیں وہ ہزاروں کے تعداد میں ہے جو ریکارڈ شدہ ہے اس میں علوم ہے معارف ہے لوگ کے صلاح کے بات ہیں اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے آپ کے جو اپنے ہاتھ کے لئے کی کتاب ہے وہ بلجابہ دس صحیفیہ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے تقریباً دوٹ سے ڈائی سو مکاتیب لکھی ہے زخیم ہے کئی صفحات پر مشتمل ہے مختلف موضوعات پر لکھی ہے آپ نے اور اس میں فقی مسائل بھی ہے تصوف کے مسائل بھی ہے آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ آپ نے تصوف کے موضوع پر کتاب کیوں نہیں لکھی ہے دیکھو بات یہ ہے خدمت کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ وہ ہے کہ جس طرح بندہ جو ہے وہ لوگ حدیات کا سامان کریں لوگ کو ارشاد کریں آپ نے جو لوگ تیار کیے نا تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار خلافہ کرام ان کو آپ نے طریقہ تو تصوف ہی کا علم دیا ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی ہے راوٹ بندی میں ماشاءاللہ ان کا بہت خدمت ہے ان سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت کے تصانیف کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھے کیا؟ اگر تصانیف دیکھنے ہیں تو آؤ میرے خانقہ ستانے پہ آجاؤ ان کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے خدمت دین کر رہا ہے بہت حلقہ ہے فرحمداللہ دیتے ہم اس کے تصانیف ہیں ایک ہے تحری تصنیف اور ایک ہے بندہ خدمت کر کے دکھا ہے تو آپ نے الحمداللہ وہ خدمت کر کے دکھایا باقی آپ کے فرامینج جو کتابیں لکھی آپ کے عمر سے لکھی گئی ہیں ہمارے آستانے میں ان کی تعداد تقریباً سو کی قریب ہے کتابیں ہیں باقاعدہ تصوف کے موضوع پہ ہے عقائد کے موضوع پر ہے فقہ کے موضوع پر ہے آپ کے خلفان نے لکھی ہے آپ کے شاگردوں نے لکھی ہے تو آپ مبارک خود جو ہے آپ کا تعلق لکھنے سے کم تھا لکھنے لکھانے سے لیکن یہ تھا کہ آپ نے جو کتابوں کے حوالے نکالے ہواشی کی ہے یا ہمارے بعض کتابیں ہیں تفاصیر ہیں احادیث ہیں اور اسی طرح اصول احادیث کتابیں ہیں اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس پر آپ کے ہواشی ہیں یعنی آپ نے ہر کتاب کے ابتداء میں کوئی صفحات لگا کر اس کو جو ہے گزاہتیں کی ہے اس کے حوالے نکالے ہیں اس پر روشنی ڈالے ہوئی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم میں سے اس کو توفیق عطا فرمائے گا اس کو نکال کر باقی طریقے سے شائع کریں گے وہ بزارتے خود ایک اچھا خاص زخیم جو ہے وہ کتاب کا سکر اخترا کرے گا اور اس کے لئے آپ نے بیانات کی ہے آپ کی جو ریکارشدہ بیانات ہے آپ تصوف کا درست دیا کرتے تھے آپ عقائد کا درست دیا کرتے تھے اور آپ نے مسترسل یہ درست دی ہے پچیس تیس سال سے زیادہ عرصہ اور اس میں کافی جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے تو اسی بھی اچھے خاصی جو ہے وہ بیانات اگر ہم اس کو تحریر شکل میں شائع کریں گے تو اچھے خاصی زخیم کتاب بن جائی ہے آپ ہی کی عمر سے فقہ کے موضوع تو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ نے جو ہے مصر کے بیروت یونان کی کتابوں کو منگوا کر اس کو شائع کروا دیا ان کی ترجمیں کروا دیا پاستانے میں سو قطاب جائے لابرین الحمدللہ آپ کو ایسے کتابیں نظر آئے گی جو نایاب کتابیں تھی جو یہاں ملنے رہی تھی آپ نے اس کو منگوا کر اس کو شائع کروا دیا اس کی ترجمیں کروا دیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی تصانیف اگرش باقیدہ ذاتو نہیں ہے لیکن آپ نے علیم میدان میں یہ خدمت کیا کہ ایسے افراد کو تیار کیا الحمدللہ کہ ابھی وہ آگے خدمتی کر رہے ہیں یہاں لاہور میں الحمدللہ درجم مدارس ہے اسی طرح ہر ظلہ میں مدارس ہے آپ کابل شہر میں دیکھ لیجئے کہ افغانستان کے وہاں پر ساٹھ ستر کے قریب مدارس ہے یہ سب آپ سے پڑے ہوئے لوگ ہیں آپ کی شاگرد ہیں آپ سے سی کے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ سوما تو یہ ہے عرض کرنے کا مقصد کہ آپ کی تصنیف جو بلجابہ سے صرف ہے وہ تو پشتو زبان کے اندر ہے آپ کے مقاتی جو دوڑائسوں ہیں وہ یا تو فارسی زبان میں ہیں یا پشتو زبان میں ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو شائع کریں پبلش کریں کچھ تو شائع ہو چکی ہے ہمارے ایک عزیز تھے پیابل حسین صاحب وفات ہو گئے اللہ ہم کی مغفرات فرمائے تو انہوں نے اس کو شائع کروا دیا حرابیان سے بچھت رہی ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کی بیانات ہے آپ کی حواشی کا کام ہے دادا صاحب مبارک کشور محجوب ہے جنابی صاحب عزیز صاحب کے عارف اور معارف ہے حجیز صاحب مبارک کے مکتوبات ہے اسی طرح مبارک کی جو ملکوزات ہے تقاریر ہے مکاتی اس کو اگر ہمیں کٹ کریں گے اس کو ہم جمع کریں گے تو اچھی خاصی جو ہے نا وہ زخیم تعداد میں جو ہے اس سے جو ہے کتابی اور اسائل وہ جو ہے وہ بن سکتی ہے